بسم اللہ الرحمن الرحیم�� السلام علیکم بھلکم ٹی تیگوری اس پریشن آلی اس پیٹ فارم آج کی ویڈیو انتہائی امپورٹنٹ ہے پاس پپر میں جو پسٹی جو پہلیに لوگ رومی RSVM ہمالی س Gonzalez یقبی ذ هذهuty یہ سوالات ہر پپر میں پہلے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ سوالات دوبارہ نہیں بولیں گے تو چلتے ہوں آج کے پہلے پیسٹیik پہ پہلا پیسٹن ہے مارک ہیڈکوارٹر آف او ای سی ڈی یہ دو ہزار بیس میں ایک پیشن بلکل ایسے ہی پوچھا گیا ہے اس کے اپشن ہے لندن پیرس وائنا یا نن اس کا رائٹ آنسر ہے پیرس او ای سی ڈی جو ہے یہ مخفف ہے ارگنیزیشن فار ایکنومک کوپریشن اینڈ ڈیویلپمنٹ اس کے ٹوٹل 37 ممبر ہیں یہ 30 سیپٹمبر 1961 کو بنی تھی پیرس میں جو دو موسٹ ایمپورٹنڈ آرگنیزیشن ہے وہ بھی ساتھ دیکھ لیں یہ بھی پاس پیپٹر میں پوچھے جا چکے ہیں کہ یونیسکو یونیسکو کا ہیڈکوارٹر بھی پیرس میں ہے پیرس یعنی کے فرانس یہ بنی ہے نومبر 16, 1945 یونیسکو کا ابریویشن بھی اپورٹنڈ ہے یونیسکو سٹینڈ فار یونیٹی نیشن ایڈکیشنل سینٹیفک اینڈ کلچرل آرگنیزیشن اور جو تھرڈ موسٹ ایمپورٹنڈ قویشن ہے جس کا ہیڈکوارٹر بھی پیرس میں ہی ہے وہ ہے انٹرپول انٹرپول کا ہیڈکوارٹر اگر پیرس کا آپشن نہ دیا گیا ہو تو لائون لیون یا اگر اگر لائون کا آپشن ہوگا تو ہم لائون پر ٹک کریں گے اگر لائون نہیں ہوگا تو پھر پیرس اور پیرس کا جیسا کہ ہمیں پتا ہے یہ کیپٹل ہے فرانس کا انٹرپول کے فونڈر کا نام بھی امپورٹنٹ ہے اس کے فونڈر کا نام ہے جو جوہانیس سکوبر نیکس پیشن پاکستانی ایکٹر ورکٹ ان انڈین مووی موم یہ پیشن ایکشلی کرنڈ افیر سے لیٹڈ ہے 2017 کا پیشن ہے یہ اور 2020 کے پیپر میں پوچھا گیا ہے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نیکس پیپر میں پوچھا جائے اس کا رائٹ انسر ہے ادنان صدیقی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گیو دا کی آف بیت اللہ ٹو اس کا رائٹ انسر ہے عثمان بن طلحہ نیکس پیشن ایدی امین ڈائیڈ ان اکزائل ان اس کا اس کے آپشن ہے کوئیت سعودی عربیہ ایران یا سیریہ اس کا رائٹ انسر ہے سعودی عربیہ کیونکہ جو ایدی امین ہے یہ فارمر پریزیڈنٹ آف یگانڈا ہے یہ ڈائیڈ ہوئے ہیں اگست سولہ دو ہزار تین اور ان کو یگانڈا سے اگزائل کر کے سعودی عربیہ میں بھیج جا گیا تھا دیو ٹو کیڈنی فیلیر ہی ڈائیڈ دیر یگانڈا کا جو کرنڈ پریزیڈنٹ ہے اس کا نام ہے یوواری موسیوینی اور یگانڈا کا کیپٹل ہے کمپالا نیکسٹ پیشن ہے ماسکیو اس کا رائٹ آنسر ہے الحرم ماسکیو جو کہ مکہ میں ہے What is the purpose of the formation of all انڈیا نیشنل کانگرس اس کا رائٹ آنسر ہے A platform for civic and political dialogue among educated indians اس کا مطلب یہ ہے کہ تلیمیافتہ ہندوستانیوں میں شہری اور سیاسی عمل کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جو کہ تھا All India National Congress یہ بنی ہے 28 دسمبر 1885 اس کے فونڈر ہے اے او ہیومی یا ایلن اوکٹیویان ہیومی Total number of OIC countries کہ OIC میں total کتنی countries ہیں اس کا رائٹ آنسر ہے 57 جو OIC related question paper میں پوچھا جا چکے ہیں ایک تو یہ question بہت دفعہ repeat ہو چکے ہیں کہ Organization of Islamic Corporation اس کا نام کب چینج ہوا اس کا جو پرانا نام ہے پرانا نام ہے اس کا Organization of Islamic Conference یہ نام چینج ہو کے بن گیا تھا Organization of Islamic Corporation یہ بنا ہے 2011 میں اس کا headquarter ہے جدہ سعودی ریبیا میں اس کی تین official language ہیں Arabic English اور French جو OIC ہے یہ بنی ہے 1969 میں بنی تھی رباد مراکو اس کے جو اس وقت Secretary General of OIC ہیں ان کا نام ہے یوسف الوسیمان جو first smith تھی یہ بھی 1969 میں رباد مراکش میں ہوئی تھی اور جو second smith ہے یہ پاکستان میں ہوئی تھی لاہور میں 1974 میں second smith OIC کے اس لئے بھی important ہے کہ اس smith میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو as a country accept کیا تھا اور جو last smith ہے 14 smith یہ ہوئی ہے 31st May 2019 سعودی Arabiya مکہ سعودی Arabiya میں یعنی کہ مکہ میں 2019 کی جو last smith ہے یہ ہیلڈ ہوئی تھی who was sark general secretary in 1996 and 1998 from پاکستان یعنی کہ 1996 سے 1998 تک پاکستان میں س sark کا secretary general کون تھے اس کا right answer ہے naeem ul حسن sark stand for south asian association for regional cooperation اس کے total 8 member countries کو یاد کرنے کے لئے آپ mbbs spain کا ورح یاد رکھ سکتے ہیں m stand for maldi b b b b man s s s lanka p pakistan a se afganistan i se india m stand for nipal جو اس وقت current secretary general of sark sark ہیں وہ is salah rovan virakon ان کا تلق ہے sri lanka sark mani ہے 8 disamber 1985 اس کا head quarter ہے khatmando nipal اور جو 1996 سے 1998 تک secretary general تھے پاکستان سے ان کا نام ہے naeem ul hasan یہ question بھی کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ current chairman of pakistan atomic energy mission ان کا نام ہے محمد naeem محمد naeem current chairman of atomic energy mission ہے اور جو naeem ul hasan ہے یہ 1996 سے 1998 تک sark case original رہے ہیں very important question many times repeated in exam question یہ ہے amesan fixed black tiles of square shaped around a square room there are twenty one tiles on each side of room how many tiles did he need simple question ہے صرف اس نے کہا ہے کہ square room ہے square room ہے اور جو ایک side room کی ہے اس میں twenty one tiles لگتی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی square shape ہو گی اس کی چار sides جو ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں اگر ایک side پہ 21 tiles ہیں تو دوسری side بھی 21 ہو گی third side بھی 21 ہو گی اور fourth side بھی 21 ہو گی یا تو 21 کو 4 times 4 دفعہ جمع کرو لیں پھر بھی آنسر آجائے گا یا 21 کو 4 سے multiply کرو بھی آنسر آجائے گا تو اس کا right answer بنے 84 84 option میں موجود نہیں تھا اس کا right answer بنے none 30% of 100 is equal to 3% of what number simple سا solution ہے 30% of 100 is equal 3% of what number is equal لگانے کے بعد 3% of کا مطلب ہوتا ہے multiplication تو جہاں پہ off ہے وہاں پہ ہم multiply کا ثان لگا لیں گے اور what number ہم کوئی ایک numbers پوسٹ کر لیتے ہیں فرس کر لیتے ہیں کہ وہ x ہے اب یہاں سے ہم نے x کی value find out کر نی 30% 30% 30% 30% 30% 30% 100% کا 100% آجے گا off کا جگہ پہ multiply لگا لیں گے آگے 100 is equal to 3% 3 hour 100 multiply پہ x جہاں سے جب x مکال لیں x ہمارے پاس آجے 1000 third question of mathematics complete the series series ہمیں یہ دی گئی ہے 7 13 21 up to 43 43 سے پہلے کون سا digit آتا ہے یا کون سا number آتا ہے ہم نے وہ بتانے تو فرس ہم نے سیکنس کا pattern دیکھنا ہے کہ اس pattern سے چل رہے جیسا کہ سات میں اگر ہم 6 پلس کرتے ہیں تو یہ 13 آج گا 13 میں 8 پلس کریں گے تو 21 اب 2 2 کا difference آرہا ہے تو ہم نے next number میں 2 2 مزید جمع کرتے جانا ہے 21 میں 8 کے بعد 10 add کریں گے 31 اب 31 میں 12 add 43 last week 43 آگیا تو اس سے پہلے والا جو digit 31 31 is right answer